بسم اللہ الرحمن الرحیم برائنگ رائنگ کے خوبصورتی سے زندگی میں خوبصورتی نہیں آتی بیڈروم کے عالی شان شانے سے دس بارہ کروڑ کا نکلس پیننے سے پچاس کروڑ کی امکوٹھی پیننے سے زندگی لگی خوبصورت نہیں ہوتی پچاس کروڑ کی گاڑی بیٹھنے سے زندگی لگی خوبصورت نہیں ہوتی زندگی لگی ایک اور چیز ہے اور اس سے متعلق چیزیں وہ اور جہان ہیں تو اس کا اللہ نے ہمیں جسا اللہ نے زندگی دی اسی اللہ نے ہمیں اس کا پتہ بتایا اگر تم زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو اس کا ایک راستہ ہے اور وہ ایک جگہ سعودہ ملنے ہیں پورے لاہور میں اور اسی کے پاس پورے چھے برعظم میں سات برعظم میں اور کسی کے پاس زندگی کی خوبصورتی کا راز نہیں ہے وہ صرف میرے محبوب کے پاس ایسا ہے وہاں آو تمہاری زندگی بھی خوبصورت ہوئی ہے سوزر لینڈ میں دو تین دفعہ گیا ہوں دنیا کا خوبصورت ترین ملک اور ایک آدمی غریب ہے ایک آدمی وہاں غریب ہے سب بشحال ہیں مالنا رہے ہیں فقیر غریب ایک شخص شخص اس طرح انہوں نے اس کو سیڑ سیڑ اور اس ملک میں خودکشی کرنا قانون کہ آپ ترخواست دیتے ہیں میں مرنا چاہتا ہوں وہ آپ کی ترخواست پر آپ کو زہرکٹی کا لگا کے موت کے نیند سلا دیتے ہیں ملک خوبصورت لوگ خوبصورت وادیاں خوبصورت گھر خوبصورت سواریاں خوبصورت شہر چمکتے اجلے میں لیٹ آگیا معافی جاتا ہوں کہ سڑکاں کوئی نہ آئیں دریاء بڑھا بنا ہے تب بیٹی دی لوڑ آئی ایسی گھٹی دیتے موٹر دیتے چھوڑ بیٹھو تو ہمارے تو شہروں کا حال کوئی نہیں ہے تو پھر وہ وہاں مرنے کی اجازت کیوں ہے میں تو ہوں گر مرنا چاہتے ہو آج وہاں جوانے زہرکٹی کا لگا 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 دیں کہ ان کے پاس علم نہیں ہے کہ زندگی خوبصورت کیسے پردی ہے بنانے والے کے پاس یہ علم ہے جسے ہمیں بنایا اور اس نے اس کو ٹرانسفر کے اپنے حبیب کی طرف اور کسی کو نہیں وہاں سے یہ مرنے کیونکہ زندگی چیزوں کا احساس احساس پر جب چھوٹ پڑتی ہے تو زندگی بیران ہو جاتی ہے اور احساس کو جب نشو نما ملتی ہے تو زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے اور زندگی احساس پر چھوٹ چھوٹی گاڑی سے نہیں پڑتی ہے برے روئیوں سے پڑتی ہے برے اخلاق زندگیوں کو تاریخی میں بدل تھکیل دیتے اور اچھے روئیے اور اچھے اخلاق وہ زندگی کے اندھیروں کجالوں میں بدل دیتے ایک آدمی بیس کنال کے گھر میں رہتا ہو اور بچے نافرمان ہون کیا خیال ہے اس کی زندگی میں میں بش ہوں اس گھر میں رہنے والی ماں خوش ہو یا خامن بیوی میں بدتمیز ہو عورت کی زبان بھی لمبی ہو مرد کی زبان بھی لمبی ہو تو کیا انہیں روز رائس میں بیٹھ کے سکھ ماسوس ہو یا سونے کی پلیٹوں میں کھانا کھا کہ ان کے اندر خوشی داخل ہو میرے بھائی بھائیوں زندگی احساس کنا ہے اور احساس کو انگوٹھی نہیں خوش کر زیور نہیں خوش کر بائیس و انگریڈ نے خوش کر چیزیں نہیں خوش کر احساس بڑے بڑے محل خوش نہیں کرتے احساس کو خوبصورت اخلاق پانی لگاتے ہیں اور احساس کو بد اخلاقی پانی لگاتے ہیں بھائیوں میں سلوک خامن بیوی میں سلوک اولاد ماں باپ میں سلوک پڑوسی پڑوسی میں سلوک نہ ہو جنگل بنی جاتی ہے جنگل بنی جاتی ہے اور صرف میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جنہوں نے زندگی کو زیور پہلے جنہوں نے زندگی گزارنے میں طریقہ ہی رہی رہا ہے جس طریقے کو اپنا کر مستوصف آپ ہم یا ہمارے بچے ایک عالی شان حسین خوبصورت زندگی تو ہمارے ذہن میں تھا کہ ہمارے بچے اللہ کرے اپنے نبی کو پہچان لیں اور ہم بڑے بھی پہچان لیں کہ یہ خیرات وہاں سے ملتی ہے یہ سونے جاندی کے دھیر میں نہیں ملتی بادشاہوں کے در سے نہیں ملتی یہ خیرات وہاں سے ملتی تو اللہ نے پہلے اپنے حبیب کو خاندانی لحاظ سے خوبصورت بنایا کہ میرے نبی نے کہا سب نسل انسانی میں سے اللہ نے عربوں چھانٹ پھر عربوں میں سے مذرگوں چھانٹ پھر مذرگوں میں سے قریش کو چھانٹ پھر قریش میں سے حاشم کو چھانٹ پھر حاشم میں سے اللہ نے میرا انتخاب کیا میں اس دنیا میں سب سے عالی خاندان ہوں مجھ سے بڑا خاندان کسی کھنے مجھ سے بڑا کسی کا نسب نہیں ہے اور آپ نے فرمایا کل سب و نسب منفتعن یوفر قیامہ اللہ سب و نسبی و سعب اللہ ببلالہا قیامت کے دن ہر رشتہ کھوٹ جائے گا لیکن میرا میری اولاد کے ساتھ رشتہ نہیں چھوٹے گا میں اسے پانی لگا ہوں میں اسے پانی لگا ہوں تو پہلا حسن دیا خاندان کا ساری قائنات میں سے چھانٹ کے الگ کر کر اللہ تعالی نے ان کو چاروں طرح سے ریت اور پہاڑ کھڑے کر دیئے کہ کوئی غیر غوم اندر نہ جا سیا اور ان کی فطری صلاحیتیں اور ان کی فطری صفات وہ اُبھرتی رہیں اُبھرتی رہیں تو خاندان کے لحاظ سے سب سے بلندوں پانا اور کسی کا خاندانی نسب آدم علیہ السلام نہیں